نمشکر دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دس اکٹوبر دوہزار پیس کے ڈیلی ایڈیٹوریل ڈسکشن میں آپ کا سواگت ہے سواری دوستو آج ویڈیو بہت زیادہ لیٹ ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ پوری رات لائٹ کٹ گئی ایکچولی میری جو پوری کی پوری بلڈنگ ہے جتنے بھی فلیٹس ہیں کسی میں بھی لائٹ نہیں تھی پاس میں شاید کوئی ٹرانسفارمر سی تو ایک چھوٹا سا جو علاقہ تھا جس میں دس بارہ بلڈنگ سے سب کی لائٹ اڑ گئی تو اب جا کے وہ ٹھیک ہوا ہے اور اب میں اپنا یہ ایڈیٹوریل ریکارڈ کر رہا ہوں تو سواری لیٹ کے لیے پہلا آرٹکل دیکھتے ہیں آپ کو پتا ہے ڈونالڈ ٹرمز آپ کو کوویڈ نینٹین ہو گیا تین چار دن ہاسپیٹل میں رہنے کے بعد وہ واپس وائٹ ہاؤز میں آ گئے ہیں اور چارج کو سمال رہے ہیں حالانکہ انہوں نے ورچول پریزیڈنشل ڈیبیٹ سے منع کر دیا ہے اب یہاں پہ اس آرٹکل میں راکے شود صاحب کیا بولنے کوشش کر رہے ہیں کہ اب تک کیول چار بار ایسا ہوا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہیں جیسے کہ فور ایکزامپل ون ٹائم پریزیڈنٹ آپ کو پتا ہے کہ یو ایس میں چار سال کا ڈیوریشن ہوتا ہے پریزیڈنٹ کا تو چار سال اور پہلے اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھو گئے یو ایس پریزیڈنٹ کی تو صرف چار بار ایسا ہوا ہے کہ ایک ٹرم کیا اور ایک ٹرم کے بعد وہ پریزیڈنٹ ہار گیا نہیں تو زیادہ در کیسے میں جتنے بھی پریزیڈنٹ سے انہوں نے ایک ٹرم سے زیادہ ہی کیا ہے پریزیڈنسی بٹ یہ سننے میں آ رہا تھا کہ ڈانلڈ ٹرم اس بار ہار جائیں گے اور جو بائیڈن جی جائیں گے لیکن اب جیسے چیزیں نکل کے آ رہی ہیں اس سے اور انکلیر ہوتا جاتا ہے کہ کون پریزیڈنٹ بننے والا ہے پریم بنیں گے یا بائیڈن بنیں گے تو اس کیس میں یو ایس کے پریزیڈنٹیل الیکشنز میں تھوڑی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے کچھ اچھی باتیں بتائی ہیں اس قوم روک دیکھیں گے ابھی انڈیا کے پرسپیکٹیو سے تو اتنا ایمپورٹن میں نہیں کہوں گا UPSC کے پرسپیکٹیو سے بٹ پھر بھی آپ کو نولیج ہونی چاہیے گی ہو کیا رہا ہے پھر نیکسٹ سیونگ لینگز انڈر دہ شیڈو آف پینڈمک یہاں پہ سوسائیٹ کی بات کی گئی ہے آرثر نے شروعات میں یہ بولا ہے کہ جب بھی پینڈمک ٹائپ کی کوئی سیچوشن آتا ہے دنیا بھر میں جو سوسائیٹ کا ریٹ ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے کوویڈ نائنٹین میں بھی کچھ ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے حالانکہ دیش میں ایسے بھی کچھ حصے ہیں نیوزیلینڈ جیپان جیسے جہاں پہ کوویڈ نائنٹین کی ویسے سوسائیٹ نہیں بڑھ رہے ہیں بھر بھی بڑھ رہے ہیں انڈیا میں یہ ٹرنڈ ہم کو دیکھنے کو ملا ہے یہ کیوں دیکھنے کو ملا ہے اور اس کے پرابیبل سولیشنز کیا ہیں اس کے بارے میں اس آرٹیکل ہم بات کی گئی ہے تو اس سے دیکھیں گے نیکسٹ شو آف یونٹی دیکھیں اے آئی اے ڈی ایم کے آل انڈیا آننا دروید منتر کزگم تمیل نادو کی رولنگ پارٹی ہے ابھی الیکشنز آنے والے ہیں تمیل نادو میں اب اگر تمیل نادو میں الیکشنز آ رہے ہیں تو یہاں پہ چیف منسٹر کی کینڈیڈیٹ کو لے کے اے آئی اے ڈی ایم کے کی کیڈرز کے اندر کچھ لڑائی ہے دیکھیں ایم جی رام چندرن اور جی لیلیتا جیسے پاپولر چیف منسٹر نہیں ہے جو ابھی چیف منسٹر ہے ایڈا پڑڈی کے پلانا سوامی اور جو ان کے ڈیپیٹی ہیں او پنیر سلوم دو مین لیڈرز نکل کے آ رہے ہیں اے آئی اے ڈی ایم کے اندر ایڈا پڑڈی کے پلانا سوامی دوسرے ہیں او پنیر سلوم سب دونوں کی جو پبلک اپیل نہیں ہے وہ اتنی سٹرانگ نہیں جتنی رام چندر جی کی تھی یا پھر آپ کی جہلیلتا جی کی تھی تو اس کیس میں تمیل نادو الیکشنز میں ایکچولی کیا آنے والا اس کے بارے میں یہاں پہ باتچیت کری جاری کچھ پوائنٹس بتا جا رہے ہیں تمیل نادو کی لوکل پولٹک سے ریلیٹڈ اس کو دیکھیں گے اور نیکسٹ ہم لوگ بات کریں گے شاہین باگ پروٹیسٹ کی دیکھیں یہاں پہ آؤثر اپنا خودی بیو پوائنٹ دے رہا ہے کچھ دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شاہین باگ پروٹیسٹ میں سپریم کورٹ نے اپنا ججمنٹ دیا ہے کہ آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہو یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے پیسفل طریقے سے بٹ اس پروٹیسٹ کے چکر میں آپ چکہ جام کر دو روڈ کا ٹرافک روک دو لوگوں کی مومنٹ کو بلوک کر دو یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہو تو یہاں پہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے اگینسٹ بھی بات کہی جاری ہے مطلب آؤثر یہ بول رہا ہے کہ نہیں بھائی ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو ہم تو سڑک پہ بیٹ جائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے تو اس کے سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ دیا ہے اس کے اگینسٹ بھی اس کے کاؤنٹر میں بھی یہاں پہ ایک ویو پوائنٹ دیا جا رہا ہے تو یہ بھی دیکھیں گے بھائی ڈیموکریسی ہے تو سارے ویو پوائنٹ سمکو دیکھنے ہیں تو سب سے پہلے یو ایس ایلیکشنز جسٹ بیکیم مور انسٹین اوپینین پولز کود بھی میسلیڈنگ دیکھیں اوپینین پول ابھی کیا دکھا رہے ہیں کہ جو بائی ڈن صاحب جیت رہے ہیں لیکن جو بائی ڈن صاحب جیت رہے ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں ٹرم سے لینڈ سلائیڈ وکٹری نہیں دکھا یہ اوپینین پول میں تو یہاں پہ یہی بات یہاں پہ بولی گئی ہے 1900 سے لے کے اب تک کی بات کیجئے from 1900 till now ایک سٹنگ اور ایک سٹنگ اور ایکٹنگ یو ایس پریزیڈنٹ کو اس کے چیلنجر دوارہ سیکنڈ ٹرم میں ہرا دیا جائے ایسا کیول چار بار ہوا ہے اور یہ چار بار کب ہوا ہے اور یہ کیوں ہوا ہے اس کے بارے میں یہاں آرٹیکل میں بتایا گیا ایکچولی میں یہ بھومی کا اس لئے منائی جا رہی ہے تاکہ آپ کو یہ بتایا جا سکے کہ 1900 سے لے کے 2020 تک کی یو ایس کی پریزیڈنچل الیکشنز میں زیادہ تر کیسے میں ہوا یہ ہے کہ ایک بار چار سال کا ٹرم کیا اس کے اگلے چار سال کا ٹرم پریزیڈنٹ کرتا ہی کرتا ہے پہلے چار سال کا ٹرم کرنے کے بعد اگر اس کو ہٹایا جا رہا ہے تو اس نے کوئی نہ کوئی بلنڈر کی جیسے کہ 1912 میں جو ڈیموکرٹک چیلنڈر تھے وودرو ویلسن انہوں نے انکمبنٹ پریزیڈنٹ ویلیم ہورڈ ٹافٹ کو ہرا دیا کیوں ہرا دیا بیکاوز آف اڈ ڈیوائیڈڈ ریپبلکن ووٹ کیونکہ تو ریپبلکنگر پارٹی کے اندر ہی کچھ بوال ہو رہا تھا اور ویلیم ہورڈ ٹافٹ کی لیڈرشپ پسند نہیں آ رہی تھی ریپبلکنز کوئی تو اس کے چلتے یہاں پہ جو ڈیموکرٹک چیلنڈر تھے وودرو ویلسن یہ جیت گیا تو یہ تو پہلا کیس تھا 1912 میں اس کے بعد کیا ہوا The second one-time president was Herbert Hoover defeated in a landslide victory by his ڈیموکرٹک چیلنڈر Franklin D. Roosevelt روزولٹ کا اپنے نام سنا ہوگا بہت فیمس نام ہے 1932 میں Franklin D. Roosevelt نے انکمپنٹ پریزیڈنٹ Herbert Hoover کو ہرا دیا ان کا ایک ہی ٹرم ہوا تھا یہ دوسرے ٹرم کے لئے لڑ رہے تھے بٹ یہ ہار گئے اس کا ریزن یہ بتایا گیا چونکہ Great Depression چل رہا تھا Great Depression one of the biggest events رہا ہے آپ کی پوری دنیا کی اس نے پوری دنیا کی اکانومی کو ہلا کے رکھ دیا تو یہاں پہ Herbert Hoover جی کو responsible مانا گیا ان کو ہرا دیا گیا Franklin D. Roosevelt جیت گئے اور 1932 میں جیتے ہیں ایک بار 1936 میں بھی جیتیں گے 1940 میں بھی جیتیں گے 1944 میں بھی جیتیں گے لیکن جب انہوں نے اپنا ٹرم شروع کیا جنوری 1945 میں تو ان کو ہائی بڑڈ پریشر تھا کچھ ہر ڈیزیز تھی کونجسٹیف تو یہ تین مہینے بعد ان کی مرتی ہو جائے گی اب آپ سوچو گے کہ سر ہم نے تو یہ سنا ہے کہ US میں جو جو US میں پریزیڈنٹ کیول دو ٹرمز کر سکتا ہے اس لیمٹ کو 22nd Constitutional Amendment Act 1951 سے انٹردیوز کیا ہے اس سے پہلے جو بھی پریزیڈنٹ بنے ہیں وہ کتنے بھی بار پریزیڈنٹ بن سکتے تھے اگر وہاں کی جنتہ ایلٹ کر لیتی ہے تو آپ دے سکتے ہیں روزویلٹ صاحب 1932 میں بنے 1936 میں بنے 1940 میں بنے اور پھر 1944 میں بنے اس کا نیکسٹ ایمنٹ کیا ہوگا 1976 میں Democratic Challenger Jimmy Carter کس کو ہرائیں گے پریزیڈنٹ جنرل فورڈ کو پریزیڈنٹ جنرل فورڈ نے جو پریزیڈنسی لی تھی وہ لی تھی 1973 میں کیوں چونکہ پریزیڈنٹ نکسن نے ریزائن کر دیا تھا پریزیڈنٹ نکسن کو یہ لگ رہا تھا کہ ان کو امپیچ کر دیا جائے گا تو پریزیڈنٹ نکسن کو ہٹا دیا گیا ابھی پریزیڈنٹ نکسن ہٹ گئے تو جو وائس پریزیڈنٹ ہوں گے وہ بن جائیں گے پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ کون تھے جرل فورڈ تو جرل فورڈ یہاں پہ پریزیڈنٹ بن گئے لیکن جرل فورڈ وائس پریزیڈنٹ الیکٹ نہیں ہوئے تھے جرل فورڈ کو وائس پریزیڈنٹ appoint کیا گیا تھا چونکہ elected وائس پریزیڈنٹ تھے سپائرو ایگ نیو تو سپائرو ایگ نیو نے 1973 میں ریزائن کر دیا تو اس کے بعد جیرال فوڈ وائس پریزیڈن بن گئے پھر 1974 میں جب نکسن صاحب نے ریزائن کر دیا تو جیرال فوڈ پریزیڈ بن گئے تو بھائیے جیرال فوڈ ایک اکیلے ایسے پرسن رہے ہیں جنہوں نے وائس پریزیڈن और پریزیڈن دونوں کی کورسی پہ بیٹھے ہیں اور دونوں کے لئے انہوں نے الیکشن نہیں لڑا تو جب وائس پریزنٹ سپائیرو اگنیو نے ریزائن کیا 1973 میں تو ان کو وائس پریزنٹ اپوائنٹ کر دیا گیا ان کی قسمت اچھی تھی 1974 میں پریزنٹ نکسن صاحب نے ریزائن کر دیا تو یہ پریزنٹ بن گئے تو عویس سی بات ہے 1976 میں جو ڈیموکرٹک چیلیجر تھے جیمی کارٹر تو انہیں ہرانا تیہ تھا اور انہوں نے ان کو ہرا دیا تو یہ تیسری بارہ سا ہوا آگے چلتے ہیں پھر 1970 کا جو ٹائم تھا امریکہ کے لئے کافی ٹوملٹس تھا تو بھائیہ آئل کے دام بڑھ رہے تھے انفریشن بہت زیادہ تھا اکنومک ڈاؤنٹرن آیا تھا ان ایمپلائیمنٹ بہت زیادہ تھا اس کے بعد ہو گئی یو ایس ایم بیجی ہوسٹیج کرائیس تو ایران میں ایران میں اسلامی ریولیوشن آ گیا اور 1979 میں یو ایس ایم بیجی کی ہوسٹیج کرائیس ہو گئی تو یو ایس ایم بیجی کی جتنے بھی اندر لوگ تھے ان کو کیپچر کر لیا ایران والوں میں ابھی یہاں پہ جو اس سمیے پہ پریزیڈنٹ تھے جیمی کارٹر صاحب ان کے اگینسٹ ہونے لگا اپوزیشن تو یہ جو ڈیموکرٹک پریزیڈنٹ تھے جیمی کارٹر 1918 میں یہ ریپبلکن چیلنجر رونالڈ ریگن سے ہار گئے اور رونالڈ ریگن کا جیتنہ یہاں پہ اس لیے بھی تیہ تھا کیونکہ ڈیموکرٹک پارٹی کے اندر یہ جو سینیٹر تھے ٹیڈ کینیڈی یہ چیلنج کر چکے تھے پریزیڈنٹ کارٹر کو پرائیمریز میں آپ کو پتا ہے نا پرائیمریز اور کاکس یہ دو ایسے آپ کہہ سکتے ہو کہ ایونٹس ہیں ایونٹس ہیں جن میں انٹرنل الیکشن کے تھو اپنے ریپریزینتیٹیو کو چنتی ہیں یہ پارٹیاں میں نے آپ کو already ان سب چیزوں کو بتا رکھا ہے جب ڈانل ٹرم سے ریلیٹڈ میں نے الیکشن والی ویڈیو بنائی تھی یو ایس پریزیڈنشل الیکشنز میرے نام کے ساتھ سرچ ماری ہے آپ کو ویڈیو مل جائے گی دو ویڈیو بنا رکھی ہیں دوستو میں نے ایک ویڈیو ہے why ڈانل ٹرم can still beat جو بائیڈن in یو ایس پریزیڈنشل الیکشنز دے سے پہلے ڈانل ٹرم ویڈرہ کر لیتے ہیں تین نومبر سے چودہ دسمبر کی بیچ میں ویڈرہ کر لیتے ہیں جب آپ کا electoral college vote کرے گا تو چودہ دسمبر کے بعد ویڈرہ کرتے ہیں ہر کیس میں کیا ہوگا اس کو میں نے ان دو ویڈیوز میں بتا رکھا ہے پھر آپ دیکھو the last one term president in the 20th century was George W. Bush who had won easily in 1988 after being Rean Gunn's vice president for 8 years he lost his re-election big to rank newcomer democratic challenger Bill Clinton بھئیہ George H. W. Bush vice president رہے تھے Ronald Reagan کے اندر لمبے سمیے کے لیے لگبگ 8 سالوں کے لیے اس کے بعد یہ ایک term کے لیے president بنے کون George H. W. Bush اپنے president بننے کے دوران انہوں نے بہت successful چیزیں کری ہیں foreign policy میں جیسے کی Soviet کا withdrawal ہوا Afghanistan سے ان کے term کے دوران Germany کا unification ہوا Soviet Union ٹوٹ گیا اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی George H. W. Bush ہار گئے اور جیتا کون Bill Clinton Bill Clinton صاحب یہاں پہ جیت جائیں گے ٹھیک ہے اور جب یہ پوچھا گیا کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی George H. W. Bush کیسے آر گئے Bill Clinton کیسے جیت گئے تو answer آیا It's the economy stupid مطلب Clinton کا campaign George H. W. Bush کے سمیے پہ جو economy میں گلتیاں ہوئی تھی اس کے چکر میں تو یہ تو تھے بھئیا کون کون سے president بنے کیول ایک term کے لئے اب اور کیا کیا چیزیں اس article میں کہیں گے یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جلدی سے ختم کرتا ہوں US کے چنانو تھوڑے سے tricky ہیں کیوں چونکہ لوگ directly vote نہیں ڈال رہے ہیں بھو ایک electoral college کے لئے vote ڈال رہی ہاں میں کچھ چیزیں repeat کر رہا یہ 538 لوگ end میں decide کریں گے جو Biden president بنے گے یا Donald Trump president بنے گے اور جب یہ بات 538 لوگوں پہ آ جاتی تو domestic politics بہت dominant ہو جاتی ہے آپ کو پتا ہے US میں 50 states ہیں سارے states یا تو Republican یا Democrat سے dominated نہیں ہیں آپ کہہ سکتے 9 سے 10 states ایسے ہیں دوستو جو نہ Republican سے dominated ہیں اور نہ Democrat سے dominated ہیں تو یہ 9 سے 10 states and time پہ جس کی طرف گھوم جائیں چاہے وہ جو Biden کی طرف گھوم جائیں چاہے وہ Donald Trump کی طرف گھوم جائیں اس کے جیتنے کے chances بہت زیادہ ہو جاتے ہیں یہ بولی جاری ہے پہلی چیز دوسری چیز یہاں پہ کہی جاری ہے Donald Trump کی presidency پہ اس سمعے پہ کافی doubt ہے بہت سارے لوگ کو لگ رہا ہے کہ Donald Trump withdraw کر لیں گے حالان کہ Donald Trump اس mood میں لگ نہیں رہے تین سے چار دن وہ hospital میں رہنے کے بعد واپس white جائے گا president لیکن ابھی Donald Trump کا election ہوا نہیں ہے وہ election ہونے کے بعد ایسا ہوتا تو اس case میں یہ ہو سکتا ہے کہ Republican party وہ اپنے اندر سے election کر کے کسی کو Donald Trump کی جگہ بیٹھال دے اور Mike Pence کا پتہ کٹ جائے ابھی Donald Trump president ہے Mike Pence Vice presidential candidate Republican party ٹھیک اگر یہ electoral college جب تک vote نہیں کرتا ہے تب تک Republican party چاہے تو Mike Pence کو اٹھا کے کسی اور presidential candidate کا nominee بنا سکتا ہے Trump سا آپ کی جائے تو Trump سا واپس تو آگئے ٹھیک ہے لیکن جب Trump سا پوچھا گیا کہ آپ presidential debate میں participate کروگے ایک bipartisan commission ہے presidential debate کا کہ آپ کیا virtual presidential debate میں participate کرنا چاہوگے تو Trump نے participate کرنے سے منہ کر دیا اب اگر پہلی presidential debate دیکھے تو chaotic بولی گئی wrestling bout دے لی گئی مطلب مو سے دونوں ایک دوسرے کو بول بول کے آپ اس میں لڑائی سی کر رہے تھے مطلب literally گالی سی دی جاری تھی یہاں ایک اور angle نکل کے آرہا کہ Trump بار بار جو postal ballot اس کے خلاف آواز اٹھا رہے Trump یہ بول رہے کہ postal بیلوٹنگ کی integrity پہ بروسہ نہیں کیا جس سکتا اب postal بیلوٹنگ سے جتے بھی وست کاسٹ ہوئے اور اس میں election ریزر نکل کے آتا تو most probably case چلا جائے سپریم کوٹ میں جب Trump صاحب سے پوچھا گیا کہ بھائی postal بیلوٹنگ کے بارے میں آپ decision کو مانگو ہوگے power transition آسانی سے ہوگا تو Trump صاحب نے بولا کہ case تو سپریم کوٹ میں جائے گا یعنی کہ 100% ابھی سے یہ پروف کیا جا رہا ہے کہ postal بیلوٹنگ سگنیفیقنٹ بیس پہ جو ہو رہی ہے وہ صحیح ہے وہ غلط ہے اس کا جو case ہے وہ US کی سپریم کوٹ میں کی سپریم کوٹ کے ججز کو اگر Trump نے اپوائنٹ کیا تو Trump کو support کریں گے ایسا بلکل نہیں ہے بٹ کہیں نہ کہیں Trump کے favor میں یہ ساری چیزیں جا سکتی ہیں تو اگر آپ opinion post دیکھو گے تو Biden lead کر رہے ہیں بٹ کہیں سے بھی یہ نہیں دکھ رہے کہ Biden کے پاس land slide victory ہے اور یہ پہ بہت ساری چیزیں ڈانل ڈانل ٹرم کے favor میں آ رہی ہیں ان case اگر ڈانل ٹرم پریزیڈنشل ریز سے باہر نکل جاتے ہیں اور وہاں پہ ریپبلکن پارٹی اپنا کوئی دوسرا candidate نومنیٹ کر دیتی تب تو چیزیں بدلیں گی بدلیں گی اس کے علاوہ ڈانل ٹرم بھی رہتے تو بھئی بیڈن کا جیت پانا اس پہ 100% surety نہیں بولی جا سکتی چونکہ case supreme court نے پہنچے گا اور بہت ساری چیزیں سپریم court کے اوپر depend کریں گے next چلتے saving lives under the long shadow of the pandemic along with fighting the virus there is a growing need to make mental health and society prevention a priority یہاں پہ society prevention کی بات ہوئی pandemic کے بیچ تو شروعات کیسے کر رہے ہیں آخر یہاں پہ covid 19 کے pandemic نے دنیا بھر کی population کو multiple طریقے سے پریشان کیا infection anxiety present خراب ہو گیا future میں کیا ہونے والا پیسہ آئے کی نہیں آئے گا لوگ گھروں میں بند ہو گئے depression بڑھنے لگا خاص کر vulnerable communities میں سب زیادہ بڑھنے لگا تو بھلے یہ جو novel coronavirus pandemic ہے یہ unprecedented ہے پہلے کچھ studies ایسی نکلی ہیں جب بھی اس طریقے کے times آتے ہیں pandemic والے اس سمیں پہ suicide کا risk بہت جدہ بڑھ جاتا ہے جیسے کہ 1918 19 میں influenza pandemic fell United States میں تو deaths by suicide increased اسی طریقے ہونگ کانگ میں جب 2003 میں severe acute respiratory syndrome SARS epidemic fell تب بھی suicide بڑھ گئے خاص کر older لوگوں ہالانکہ اگر آپ corona virus کے pandemic کی بات کرو تو بہت زیادہ نہیں دیکھنے کو ملے ایسا نہیں ہے تو اگر آپ شروعاتی phase of pandemic دیکھو گے نیوزی لینڈ میں جاپان میں یونیٹی کینگ میں تو جو بہیویر تھا وہ اتنا زیادہ نہیں تھا کم تھا حالانکہ اگر آپ بات کی بات کرو تو بات میں ہے اب یہاں پہ انڈیا کی بات کرتے ہیں پہلے بات دیا گیا بھئی ایڈجیکٹیو لگایا گیا بھور دا pandemic pandemic کے بات تو انڈیا کی economy تیجی سے بڑھ رہی تھی economy بڑھ نے کے ساسد لوگوں کی جی میں پیسہ آ رہا ہے لوگوں کو جو ڈیلی مرہ میں لائف جینے کا طریقہ ہے وہ بدل رہا ہے لائف سٹائل شفٹ بہت زبردست ہے اور جب لائف سٹائل شفٹ ہوتے ہیں تو اس میں بہت سے ڈسورڈر ہاتے ہیں اور ان میں سے ایک ڈسورڈر ہیلتھ ہوتا ہے اُلٹا سیدھا کھینہ باہر رہنا non communicable diseases ہونا یہ آج کی ڈیٹ میں کافی common ہوتا جا رہا ہے پلس ان سب چیزوں کے بیچ میں بہت سارا سٹیگما اور بہت سارا discrimination بھی دیکھنے کو ملتا چونکہ ایک ایسی پیڑی باہر نکل رہی ہے جو ہمارے prevalent cultural norm سے ان کو challenge کرنے زیادہ بڑھ جائیں گے کیونکہ اس پینڈمک کا جو ٹال ہے وہ ہیومن بیل کے فیزیکل سٹیٹ پہ اور مینٹل سٹیل پہ بہت زیادہ ہے فیزکل بھی جن کو کرونا وائرس ہو گیا ہے وہ تو پریشان نہیں جن کو نہیں ہوا ہے وہ گھر میں بند ہے نا ایکسرسائز نکل کے ہمارے سامنے آتے ہیں اگر آپ انڈیا کی بات کرو تو بھئی اگر دیکھا جائے تو انڈیا has a dubious distinction of reporting the first covid related suicide in the world یعنی دنیا میں جو سب سے پہلا covid 19 related suicide ہوا وہ انڈیا ہوا 12 فروری 2020 کو اس پینڈمک نے پورے country 18,916 دیکھیں یہاں پہ کہلے warring overlap reveals itself as some of these states are also major constitutions to suicidal deaths per year مہارasht میں 18,916 tamil ladu 13,493 13,493 13,493 west bangal 12,665 madhapadish 12,457 karnatka 11,288 یہ بھئی suicide کی واجہ سے ڈیتھ ہے ایک سال میں اور pandemic کے چلتے بہت زیادہ ہو گئی اس کا reason یہ کہ mass migration ہوا ہے ایک تو dire socioeconomic conditions تو خراب ہوئی لوگوں کی economic condition خراب ہوگئی mass migration تو آپ کو پتائیے کس level پہ مائیگرن ورکر سے واپس جا رہے تھے unemployment پھیل گیا صرف مائیگرن ورکر کی نہیں جو proper organized sector میں تھے ان کی نوکری چلی گئے economic distance بہت ساری ساری کے چیزے ہیں لوگ ان times میں heavily vulnerable ہو گئے تو یہاں پہ ضروری ہے کہ چیزوں کو solve کرنے کچھ کچھ اور reason نکل کے آرہ ہے جیسے for example جب lockdown لگا تھا تو لینے کے عادت ہوتی ہے جب pandemic بلگا lockdown لگا سب کچھ بند ہو گیا تو کچھ نے اس وجہ سے سی سی کر لیا حالان کی ان سب چیزوں کے ویپورٹیں زیادہ ہوتی ہیں نہیں بٹ آپ کے لئے expect کرنا بہت مشکل نہیں کہ ایسا ہوا جب alcohol کے لئے آدمی سی سی کر چلتے لوگوں کی حالت خراب ہو بھی رہی ان کو ہو بھی گیا ہے تو ایک human element ہو چاہیے ایک emotional touch ہو چاہیے چیزوں سے deal کرنے کے ساتھ جس کو COVID-19 ہو اس کو بتا سکتے ہو کہ ہاں آپ اس کا support کر رہے اس کا دھیان رکھ رہے ہو پھر یہاں پہ جو news reporting ہے وہ بہت important ہو جاتی ہے میڈیا کا role یہاں بہت important ہے میڈیا جس طریقے سے news کو display کرتی ہے جس طریقے سے society related news کو display کرتی ہے وہ بتایا کہ اگر آپ society report کرنا ہے تو آپ کچھ proper guidelines کے حساب سے report کرو گ تو یہاں پہ proper طریقے سے میڈیا کو follow کرنا چاہیے اور اگر میڈیا نہیں follow کر رہا تو اس کے اوپر فائن لگاؤ اس کے بعد ایسا نہیں کہ سرکار نے society prevention strategy بنائی ایک national society prevention strategy بنا کو ایک stigma کی دکھانا صحیح نہیں ہے functional or accessible help lines ہونی چاہیے اگر کوئی society ویلی سوچ رہا ہے اس کے لئے easily available phone lines ہونی چاہیے اور وہ phone lines ایک بار میں اٹھنی چاہیے کہ ماللو اگر وہ phone کر رہا ہے تو بھائی کم سے ان سے بات کر ان کو regular contact دے کے ان کی مدد کرنے کی کوشش کی جائے زیادہ تر لوگ جو society کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ مرنا چاہتے ان کے لئے جینا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہوتا ہے تو word mental health day کہیں na کہیں جو لوگ society کرتے ان کی mental health تھوڑی ہلی ہوئی ہوتی ہے تو اس سمیہ پہ ان کو societal thoughts آتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ان کے societal thoughts کو ہٹانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ جو پوری society ہے وہ ان کو کھولے دل سے accept کرے اور government intervention proper ہو ساتھ ساتھ میڈیا کی جو ریپورٹنگ ہے وہ proper ہو چونکہ میڈیا کی ریپورٹنگ یہاں پہ ایک بہت میجر روڈ پی کرتی ہے سو سائٹس کو پرموٹ کرنے میں ایسا کہا جا رہا ہے شو آف unity on AI ADM کے affairs 2021 میں تمیل نادو میں assembly elections ہونے چیف منسٹر کی candidate کے اوپر لڑائی ابھی چیف منسٹر کون ہے ایدہ پدک کے پالانہ سوامی جی 2017 میں چیف منسٹر بنے تھے اور ان کے deputy چیف منسٹر میں اور پہلے چیف منسٹر بنے گا اور پہلے ایک دو بار ان کی میٹنگ بھی ہوئی ہے جیسے پندر آگست کو میٹنگ ہوئی اٹھائی سپٹمبر کو میٹنگ ہوئی اور وہاں پہ ان دونوں کے بیچ میں clear وار ورڈ نظر آیا بٹ کہیں نہ کہیں اب اس چیز پہ ایک سولیشن نکل چکا ہے کہ چیف منسٹر کانڈیڈیٹ کون رہے گا اور یہ بولا جا رہا ہے کہ چیف منسٹر کانڈیڈیٹ رہیں گے ایڈا پڈی کے پالانہ سوامی جی یہاں پہ پنیر سلوام جی کی کچھ ڈیمارڈ کو بھی پالانہ سوامی جی نے ماننے سے ایکسپٹ کر لیا ہے بات یہ ہے کہ ای 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 کے ساتھ ریولیوشنری ریڈر جیسے رام چندرن جی 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 اب ان لیڈر کی جو ماس اپیل تھی بہت بڑی تھی ان کے لیول کی ماس اپیل نہ پنیر سیلوم صاحب کے پاس ہے اور کہیں نہ یہ دونوں لیڈرز اس بات کو سمجھ رہے ہیں اس لئے ان دونوں لیڈرز کو یہ بات پتا دی کہ ہم کو اپنے بیچ کو سمجھ سمجھ پڑے گا اس بار آپ کہہ سکتے ہو جو جو بون ہومی جینے اور پنیر سیلوم جینے اس میں کسی بھی ایک ٹرنل فیکٹر کا پلے نہیں ہے 2017 میں جب لیڈرشپ کو جوڑنے کی بات گئی تھی تو وہاں پہ پر کی سائیڈ ہے یو پی کی سائیڈ یعنی کانگریس کی طرف ہے یون ایڈ پر ایلائنز کا پارٹ ہے تو یہاں پہ ضروری یہ ہے اور کہیں جو ای 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 جی تھی اس سمجھ پہ الیکشن جی 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 چونکہ ان کے لئے ان کے ای 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 آپ سمجھ ہی سکتے ہو کس لیول پہ ان کے بیچ میں بون ہومی آنے کی جروت ہے اور وہ آ بھی رہی ہیں کہیں نہ کہیں اب یہ بول دیا گیا ہے کہ جو پلانا سوامی جی ہیں یہ چیف منسٹر رہیں گے تو اب 2017 میں بھائیہ یہ چیف منسٹر بنے تھے اور ابھی 2020 چل رہا ہے اب آپ دیکھو کہ دو بار سے لگاتا ہے اے آئی اے ڈی ایم کے پاور میں ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ چیف منسٹر کینڈیڈیٹ کون ہے اس کو ڈیسائیڈ کر لینے سے آپ الیکشن جیتنے والے نہیں ہیں آپ کو لوگوں کو دکھانا پڑے گا کہ ہاں بھائی لوگ آپ کے ساتھ ہیں آپ لوگوں کے لئے کام کرو چونکہ لوگوں نے کہیں نہ کہیں اے ڈی اے ڈی اے ڈی ایم کے کو لوگ سبا کے پولز میں نہیں جیتایا اگر لوگ پوری طریقے سے اے آئی اے ڈی ایم کے کے ساتھ میں ہوتے تو کہیں نہ کہیں یہ لوگ الیکشن جیتے ہیں لوگ سبا کا پڑا لوگ سبا کا الیکشن انہوں نے نہیں جیتا یہ گئے ہار 2019 میں تو یہ پارٹی کس طریقے سے جیتنے والی ہیں اس بار کے 2021 کے سٹیٹ اسیمبلی پولز کو یہ دیکھنا باقی ہے ان کے خلاف اور بھی بہت اپوزیشن آنے والا ہے جیسے وی کے ساسی کالا کر کے ایک جیل ایلتا جی کی ایڈ تھی یہ انٹریم جنرل سیکریٹری تھی پاور پارٹی کی اے اے ڈی ایم کے کی ان کو نکال دیا گیا جیل نے بند کر دیا گیا ابھی یہ جیل سے جب باہر نکلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کوئی اپوزیشن کو جوائن کریں ڈی ایم کے تو طاقتور ہوئی رہا ہے ساتھ ساتھ سننے میں آ رہا ہے کہ جو سوپر سٹار ہیں تمیل نادو کے مسٹر رجنی کان وہ اپنی خود کی پولیٹیکل پارٹی بنانے کی سوچ رہے ہیں تو ابھی اتنے سارے فیکٹرز کے بیچ میں جو اے آئی اے ڈی ایم کے کی جو پوزیشن ہے وہ تھوڑی کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے تو بھلے چیف منسٹر کی کینڈیڈیٹ کے اوپر آپ نے اپنے اندر ایک مانڈاؤلی ٹائپ کی کر لیے کہ یہاں بھائی یہ چیف منسٹر بنیں گے اور میں نہیں بنوں گا لیکن اس کے بعد مین چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لئے کیا کر رہے ہو اس چیز کو لوگوں تک پہنچانا بہت زیادہ ضروری چونکہ ووڈ تو آپ کو وہی دیں گے آپ پلانت سوامی جی کو چیف منسٹر بناو پانی سلوم جی کو چیف منسٹر بناو اس سے لوگوں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا سرکار جو کرے گی on ground لوگوں کے لئے وہ مانٹر کرتا ہے آگے بات کرتے ہیں شاہین باغ and right to protest دیکھیں اس میں سیمپل اس میں میں آپ کو زیادہ کچھ نہیں بتاؤں گا میں نے آپ کو پہلے ہی نیوز بتا دیئے کہ سپریم کورٹ میں شاہین باغ case کے related یہ بولا گیا کہ شاہین باغ protest بھلے ہی peaceful تھے بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سڑک کو بلوک کر کے بیٹھ جاؤ گے شاہین باغ protest میں جو elderly people تھے جو ladies تھیں بچے تھے وہ سڑک بلوک کر کے بیٹھ گئے اور انہوں نے پورا کا پورا road جام کر دیا تو سپریم کورٹ نے بولا کہ آپ کے پاس right to protest ہے بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے right to free movement کو بلوک کر دو گے اور اگر ایسا کوئی بھی incident ہوتا ہے جہاں لوگوں کے right to free movement کو بلوک کیا جائے تو وہاں پہ police کو اور administration کو پورا حق ہے کہ وہ اس بلوکیج کو ہٹا سکتا ہے اور یہاں پہ سپریم کورٹ نے یہ بھی بولا تھا کہ آج کی سرکار کو آپ colonial government یعنی بریٹین کے اندر جو سرکار تھی اس سے compare نہیں کر سکتے ہیں چونکہ آج کی سرکار democratically elected سرکار ہے اگر آپ کو سرکار سے problem ہے تو اگلی بار voting کر کے ان کو ہرا دینا اب یہاں پہ author یہ بول رہا ہے کہ دیکھئے protest بھلے ہی legality کی بات کر دیکھئے یہاں پہ author بس یہی بول رہا ہے کہ protest میں پوری طریقے سے legal element کو لے کے آپ آنا صحیح نہیں ہے کہیں نہ کہیں protest ان laws اور ان regulations کے against ہوتا ہے جن کو unjust مانا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اگر ہم protest کر رہے ہیں تو تھوڑا بہت تو اس میں illegality آنی پڑے گی اگر ہم بالکل ہی illegality لے آنے لگیں گے جیسے کہ for example یہاں پہ court نے کیا بولا ہے کہ اگر آپ کو protest کرنی ہے تو آپ designated places پہ protest کرو مطبع ایک proper place آپ decide کرو اور وہ place ایسا ہونا چاہیے جس سے public order یہاں پہ وائلٹ نہ ہو لیکن author یہاں پہ supreme court کے statement کے against بات کر رہا ہے author بول رہا ہے کہ بھائی جب تک ہم چیزوں کو تھوڑا بہت روکیں گے نہیں تھوڑا بہت roads کو بلوک نہیں کریں گے تب تک لوگوں کی رائے سرکار تک پہنچے گی نہیں اب یہاں پہ supreme court کے judgment کو بالکل ہی وائلٹ کر رہا ہے author یہاں پہ author یہ بول رہا ہے کہ supreme court کا یہ بول دینا کہ right to freedom of movement اور right to protest برابر ہیں اس case میں تو اس protest کی value ہی نہیں رہے گی اگر designated place میں بیٹھ کے وہ لوگ protest کر رہے ہیں سرکار کو بھی فرقی نہیں پڑے گا اس بات سے یہ بولنے کوشش کر رہا ہے author یہاں پہ تو ایک تسل سی بات ہے اس viewpoint کو آپ کبھی بھی من لیجے گا چونکہ supreme court نے جو بولا ہے آپ اس کو court کریے اور ایک positive sense میں court کریے government کے decision کو تو چلو پھر بھی کبھی کبھی تھوڑا بہت ایک healthy طریقے سے criticize کر سکتے ہو بات supreme court کے decisions کو ان طریقے ہی چیزوں میں جہاں پہ constitution کو infer کرنے والی بات ہے criticize کرنا بلکل بھی صحیح نہیں ہے تو یہ تھا دوستو آج کے analysis I hope آپ کو سیکھنے میں ملا ہوگا کچھ چاری articles ہیں ٹھیک ہے میں جلدی آپ کے لئے current affairs بھی لے آوں گا thank you for watching have a great day